لوگ تنتر لوگ تنتر تب ہوگا جب انتیم ویکتی کو بھی سرکار چننے کا عدیقار ملے گا یہ راج تنتر نہیں ہے کہ راجہ چند لوگ چنن کے تیہ کر دیں یہ لوگ تنتر ہے جنتہ جسے چاہے گی چاہے وہ کسان کا بیٹا ہو چاہے وہ محنت کسکوم کا بیٹا ہو چاہے وہ گریب کا بیٹا ہو اس کو آگے بڑھانا چاہے تو بڑھا سکتی ہے تمام ساجیسوں کے بعد جب بابا سام بیٹھ کر نے اپنے چرچر بچوں قربانی کے ساتھ آپ کو ووٹ کا عدیقار دیا تو لوگوں نے کہا جو ویرودھی لوگ تھے کہ ووٹ ان کے پاس ہے نوٹ ہمارے پاس ہے ان کی ووٹ کو نوٹ سے خرید لیں گے لوگ تنترانے نہیں دیں گے ہمارے ماں پورت گھر سے نکلے گلی گلی گئے لوگ کو سمجھانے کا کام کیا ہے میرے سیدھے سادھے لوگوں اپنی طاقت کو سمجھو یہ ووٹ آپ کو گلامی کے لیے نہیں ملی یہ ووٹ آپ کو بکنے کے لیے نہیں ملی میرے آج بھی یاد ہے مانور کاشی رام صاحب انہوں نے اپنے جیون کی ایک سکھ سودائے لگا دی مگر میں مانتا ہوں پریورتان ایک ستت پر کریا ہے چند دنوں میں نہیں بدلاؤ ہو سکتا تھا طاقتور لوگوں نے راستوں میں کٹنائیاں لگائی آج جب ہم آ رہے تھے رت چل رہا تھا سامنے کو رکاوٹ آ گئی تو ہنوان جی بینیوال مجھ سے بولوئے پترکار ساتھی بھی وہاں تھے کہ یہ رت رکے گا نہیں یہ رت اب اگر رکے گا تو جیپور کی کرسی میں بیٹھ جا کے رکے گا تو وہ بات میرے دل میں آئی کہ کتنی کٹنائیوں کے بعد بھی جو فیصلے ہم نے لیے وہ مجبوط ہوتے گئے ہمارے ماں پروس نکلے لوگ کو جگہتے رہے آج اس کاروا کو اس ایکتہ کو جو نیچورل ایکتہ ہے میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو چتاونی کے طور پر بھی کہہ رہا ہوں آج ہم نے یہ ایک گھٹ جوڑ بنایا گاؤں میں رہنے والی کیونکہ شہر کے پیچھا گاؤں میں ہمارے زیادہ لوگ رہتے ہیں ان کے چہرے پہ خوصا لی آئی مجھے میرے ساتھیوں نے بتایا کہ جو کل تک ڈر رہے تھے گاؤں میں ان کو یہ پتہ لگا کہ مجبوط فیرے دار کھڑے ہو گئے ہیں ایک تاب بن گئی ہے اور پریورتن ہو کے رہے گا ایسی لہر جو جب چھائی تو اس کے ویرود میں میں چتاونی کے طور پر کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے جاتی کا دھگڑے کرا دیے جائیں ہو سکتا ہے کہ لوگ کو گمراہ کیا جائے یہ ہماری ماتر شکتی بیٹی ہے آپ کے بھویسے کا فیصلہ ہے انیت تچار اس قوم پہ ہوں گے جن کے پار رہنٹک شکتی نہیں ہوگی اور میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر اپنا اوچیت بھویسے چاہتے ہو روجگار چاہتے ہو نپے لاک ووٹ اور ہو آپ لوگ راجستان میں جو نوجوان ہے جو فیصلہ کرے گا کہ کرسی پہ کون بیٹھے گا میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں میں ایک نوجوان ہوں بیروجگاری کے درد کو سمجھتا ہوں اور یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کس طرح ماباب اپنے بچے کا پیٹ کٹ کٹ کے آگے بڑھاتے جمین پہ گروی رکھ کے اور کسان کا میری قوم چاہتا تو جانتا ہوں ہمارے تو سارے راستے بند کر دیئے ہمارے لوگ آرمی میں چلے جاتے تھے تو اگنیویر بنا کے ہمارا فیوچر ختم کر دیا پولیس میں اور پھورس میں جاتے تھے بھرتیاں بند ہیں اور جو بھرتیاں ہوتی ہیں پیپر لیگ ہوتا ہے سامو ایک بس میں بیٹھ کے بینا سکتا کہ سنڈکشن میں نہیں ہو سکتا مہنگائی بیروجگاری نے کمر توڑ دی ہے اور آپ کو جان کے آس چلیے ہوگا میرے لوگوں انسی آر بی کا ڈاٹا کہتا ہے کہ مہلہ یہاں سوکشید نہیں ہے اس پردیش کو مجبوط اور سوکشید ہاتھوں کے جرت ہے اور جب میں دیکھتا ہوں تو کوئی نجر نہیں آتا اگر کوئی نجر آتا ہے آپ کے رکھشہ کے روپ میں آپ کے سوکشہ کبچ کے روپ میں تو وہ میرا بھائی ہے ہنمان جی پینیوال جس پہ مجھے بھروسہ ہے کہ وہ ہر مصیبت کو اپنے سینے پہ لے کے آپ کی رکھشہ سوکشہ کرے گا اور اسی بات کے ساتھ ہم ہی کٹھا ہوئے کہ ایسی لاکھ لوگ وہ جنہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس کے خلاف ووٹ کیا اور نمپے لاکھ نیا ووٹر اور ہم گلی گلی جائیں گے آج بھلے ہی میرے پاس سمیں کم ہو لیکن روز سمیں کم نہیں رہے گا میں آپ کی گلی گلی ڈھانی ڈھانی آنگا آپ کو جگانے کے لیے اور آپ سے نیویدن کروں گا میرے لوگوں اگر چاہتے ہو کہ ناشر جنید کے ساتھ جو ہوا آسگر کے ساتھ جو ہوا ایسا ہی مینا جی کے ساتھ جو ہوا اگر چاہتے ہو اس سرکار کو پیسی سرکار کو دیکھو جو آپ سے کہیں گے کہ بیجے پی کے نام پہ ہمیں ووٹ دو بیجے پی آ جائے گی آپ یاد کرو اندر میں اگوال جتندر میں اگوال اومپرکار ریگر تولہ رام گوجر آپ یاد کرو کتنے جلم ہوئے اور اگر کوئی لڑ رہا تھا لڑنا چاہے تھا ابھی پکس کو جو مکہ بھی پکس ہے آپ بتاؤ اور اپنے من سے بتانا کیا بھیم آرمی یا ہنوان جی بینیوال کی ٹیم کلاو کوئی لڑ رہا تھا کہ آپ بتاؤ کیوں نہیں لڑ رہا تھا کہ ہماری ووٹ کی کوئی ویلو نہیں ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ نے لوگ تندر آنے کے بعد اپنی شکتی کو نہیں سمجھا آپ نے لوگ تندر آنے کے بعد ان لوگوں پہ بھروسہ کیا ہر پانچ سال بعد آپ ووٹ دیتے ہو کبھی ان سے پٹ کے ان کو ووٹ دیتے ہو کبھی ان سے پٹ کے ان کو ووٹ دیتے ہو اے میرے لوگوں ووٹ کا عدیکار شکتی کا عدیکار ہے شکتی کا سوتر ہے آپ کی جو سمجھ سے آئے ہیں میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں بینہ اپنے بھائی سے پوچھے آپ کی جو سمجھ سے آج آپ لکھ کے دے جاؤ میں پورے رائشتھان کے واسے اسے کہنا چاہتا ہوں اپنی سمجھ سے آج کو لکھ کے دے جاؤ یہ تم سے جھوٹے مینو پیسٹر لے کے آتے ہیں روزی روٹی کے لئے ووٹ نہیں ہے روزی روٹی تو محنت کسکو میں کما کے کھائی لیتے ہیں ہم نے تو وہ بھی دن دیکھے کہ بہت سارے لوگ میں رائشتھان کی بات کروں تو یہ میری بات جان لو آپ کی جو سمجھ سے آن کو لکھ کے دے جاؤ اسی کا مینو پیسٹر بنا دیں گے اور چھے مہینے میں ایک ایک آپ کی مانگ پوری کر کے دکھا دیں گے آپ میری بات کو یاد رکھنا یہ رائشتھان ہے اتنے سرکاریں بنی کیا پینے کے لئے ساپ پانی کی ویوستہ میٹھے پانی کی ویوستہ کرائی تمہارے لئے ای آر سی پی کس سے آپ کو لاب ملتا تیرہ جلو کو ملا کے آپ کو لاب دونوں کھیل کھیل رہے ہیں کی کیسے آپ کا بے کوب بنا کب تک لٹتے رہو گے کب تک پٹتے رہو گے یہ ایک تا بن گئی ہے اس کو روکنے کے لئے سڑی انتر ہوں گے لیکن اس کو کوئی اور نہیں روک سکتا اس کو روکو گے تو آپ اور اس کو طاقت دو گے تو آپ جتنی طاقت میں آج آپ یہاں آئے ہو آج اسے لڑائی شروع ہوئی ہے ختم نہیں ہوئی آج کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو گاؤں گاؤں جانا ہے اس ایک تا کا بگل بجانا ہے اپنی ایک تا کی طاقت دکھانا ہے اور اپنے کمجور بھائیوں کے ہاتھ پکڑ کے ان کو یہ وشوات دلانا ہے کہ بہت ہوا بہت دن الگ الگ رہے اور الگ الگ ہو کے ستائے جاتے رہے اب سمیں بدل گیا ہے اوپر والوں نے ہاتھ ملا لیا ہے تو نیچے والے بھی ہاتھ ملا کے ایک تا بنا لیں اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا سورج نکلے گا سمیں کم نہ ہوتا تو میں آپ کو بہت کچھ سناتا مگر میں آپ کو وعدے کے طور پر کہہ رہا ہوں میں ایک لاکھ لوگوں میں بھی وہی بات کہتا ہوں اور دس لوگوں میں بھی وہی بات کہتا ہوں ووٹ کا ادھکار آپ کی ترقی طے کرے گا